لیکن ہمیں آپ ٹونٹ نہ کریں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ رکھیں کوئی بات بتائیں کہ نبیل سلطور اسلام کے دشمن اپنے نام کے اپنے نام کے جو اوپر بیٹھے میں اپنے نام کے میرا نام میرا نام اللہ مکرکری جی اگر آپ نکھ سے بات کر لیں تو بہتر روکا بہتر نہیں پتہ کہ اسلام بھائیتیں مچھو رہے ہیں کہ من سے بات کریں بھائی بھائی ہر ایک دیکھیں کسی کا پرسنل پر اٹیک نہ کریں ہر ایک الحمدللہ یہاں پر جو ہے نا تعلیم یافتہ لوگ ہیں صرف ہم نہیں آپ بات کریں کوئی حرج نہیں دوسرے الحمدللہ دوستو حباب سب انشاءاللہ سمجھائیں گے آپ کو دیکھیں مطرمہ جیسا کہ میں نے کوئی مشکل سوال تو کیا ہی نہیں ہے میں نے کہے دیکھیں سامنے روایت لگی ہوئی ہے ایسا نہیں کوئی کچھ بار کہ ہم نے مات کیا سامنے روایت لگائی ہوئی ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وچھا اور کریم فضان بھی ان سے موٹی موٹی باتیں پوچھتے کہ بھائی وہ فلا فلا حدیث میں اس نے جو جھوڑ بولا ہے وہ کہاں پہ لکھا ہے جیسے کہ اس نے نبی علیہ السلام کے اوپر ابھی تازہ تازہ اس نے جھوڑ بولا ہے کہ نبی علیہ السلام اعتقاف پہ جب بیٹھے ہوتے تھے تو وہ اپنی جو زوجہ آتی تھی بلنے کے لیے ان کو چھوڑنے کے لیے گھر جاتے تھے باہر مسجد سے باہر چلے جاتے تھے اب یہ اس نے بخاری کا نام اس نے لی ہے بخاری اور مسلم کا نام لی ہے آپ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی روایت اس طرح کی بخاری کے ادھر ہے کہ جس میں یہ لکھاؤ کہ نبی علیہ السلام اعتقاف پہ جب بیٹھے ہوتے تھے تو وہ مسجد سے باہر چلے جاتے تھے مسجد نبوی سے باہر چلے جاتے تھے آسف بھئی ان کو آسف بھئی اصل میں نا وہ فرما رہی ہیں کہ ابھی وہ سیکھنے کے پروسیس میں آئے تو ہمیں سیکھنے کے پروسیس میں آئے انہوں نے صرف ابھی نماز سکھی ہے تو وہ نماز کے مطلقے ہیں اب ہم سے پوچھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ سب کچھ پوچھیں گے ابھی وہ پیٹس والی بات بھی آئے گی پھر وہ چار شہروں والی بات بھی آئے گی وہ ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی فضول بھئی اس طرح کی باتیں فضول بھائی اب میں آپ کو ٹوکوں کی اور ڈانٹوں کی بھی صحیح ہے آپ نئی بات کسی اور سے جا کے کریں میرے ساتھ نہیں کرنی ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنی لیمٹس میں رہ کے بات کریں اہمیتی ہوتے تو میں آپ کو سیدھا کر کے رکھ دیتی آپ نے فضول بات کرنی ہے کسی اور کے ساتھ کریں میرے ساتھ کریں بھائی کے بات کرنی ہے تو اپنی حد میں رہیں آپ اپنی کمیلنٹی کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو اپنی ہاتھ میں رہ کے بات کریں آپ بات سنیں دیکھیں کل اس دن بات ہوئی تھی تو ابھی کہہ رہی ہیں میں دفاع نہیں کرتی میں نہیں مرزا انجینئر کا دفاع کرتی کل اس دن منی خدا کا عقیدہ بھی اس کے اوپر بھی یہ تعویلات مان کر کر رہی تھی ایک سے زیادہ مرد مل جائیں گے اس کے اوپر بھی یہ تعویلات کر رہی تھی تو آج اتنا تو تلیف سرک پڑ گیا ایک موضوع رکھ لیں منی گارڈ کا رکھنا ہے منی گارڈ کا موضوع رکھ لیں یا جو حدیثوں پہ اس نے جھوڑ بولا ہوا ہے اتنا ہی شوک ہے نا ایسی باتیں وہ ڈسکاف کرنے کا تو یہاں پہ بہت سے میل بھی ہیں جو ان کو ریپریزنٹ کریں تو آپ ان سے بات کیجئے میرے ساتھ ایسی بات کر کے نا وہ جھوڑ لیجئے یہاں پہ ان کو ہم خلہ مخلہ دعوی دیتے ہیں آپ اس کے اوپر ہماری بات کیجئے دینا تو آپ ان سے بات کیجئے مجھ سے اب آپ نے بات نہیں کرنی میرے مائن میں ایک بندہ آ جاتے تم اس کے موہ نہیں لگتی ہوں ٹھیک ہے مجھے نہیں لگتے کہ آپ اس قابل میں آپ سے بات کرنے دیکھیں جو فتوہ وہ عورتوں کے حوالے سے دے گا تو ظاہری بات ہے اس کو زیادہ اچھے سے ایکسپلین آپ کر سکتی ہیں نا مرد حضرات نہیں کر سکتے خیر ابھی تو آپ نے نماز سکتی ہے لانس ٹائم بھی آپ نے اس ریز ٹاپک پر بات کی تھی تو میں نے آپ کو وارن کیا تھا پھر بھی آپ سیدھے نہیں ہوئے آپ جیسے لوگ آپ دی کمیونٹی کا نام خراب کرتے ہیں نہیں دیکھیں آپ نے لیمٹ میں رہ کے بعد کس نے بات کیا ہم ان کے الفاظ اگر بیان کرے ہم تو مینورٹی خراب کر رہے ہیں اور وہ جو اگر بات کری جائیں اس طرح کی تو وہ آپ کہیں جی وہ تو بلکل ٹھیک باتیں کر رہے ہیں یہ کیسا دورہ میں ہو رہا ہے اس کے متعلق بھی کچھ فرمایا ہے نا مقصد اصل میں یہ ہے کہ اگر اصلاح ہو جائے نا چلیں ہماری ہو جائے اگر ہم غلط ہے تو ہماری اصلاح ہو جائے چلی گئی ہیں وہ آسیب بھائی دیکھیں نا یار ہام الفاظ کہیں تو وہ ہم اس کے الفاظ درہ ہیں ہم غلط کہہ رہے ہیں وہ اپنے الفاظوں کے اندر جو کچھ مرضی بیان کرتا رہے وہ درست ہے یہ مندک نہیں مجھے سمجھ آئی ہے آج کی موضیات بہت سار ہیں اور وہ یہ ہے کہ غورتوں کے یہ کہے ہیں اصل میں نا وہ ہمیں تھیڈ کر رہی ہیں آکے دیکھیں میں بات نہیں کرنا چاہتی بات کنٹرویشن نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے ہم یہاں پر کیا لے کے بیٹھے ہیں ہم نے کیا بات کر رہے ہیں ہم کو یہاں پر دہشت گردی کے منصوبے بنا رہے ہیں یا ہم کیا باتیں کر رہے ہیں ہم وہی بات کر رہے ہیں جو انجینئر نے کیا ہم وہ صرف آپ کو بتا رہے ہیں یار دیکھیں کہ یہ الفاظ کے آپ اگری ہیں کے نہیں وہاں کیسے بات کو بتانی کدھر لے کے جا رہی ہیں اب دیکھیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتائیں یہ تقاف جب بیٹھے ہوتے تھے وہ مسجد نبوی سے باہر چلے جاتے تھے اور بخاری اور مسلم کی روایت کا اس نے ذکر کیا ہے وہاں پہ کہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ لکھا ہوا ہے حالانکہ وہ روایت اس نے لگائی بھی ہوئی ہے وہ ویڈیو جس ویڈیو میں یہ بیان کر رہا ہے اس ویڈیو کے اندر وہ روایت لگی ہوئی ہے پیچھے ڈسپلی آ رہا ہے نظر آ رہا ہے اب ایک اندھے سے اندھا بندہ بھی جس کی آنکھیں اللہ نے جس کو دیں ہیں ایک بلکل کام اکل بندہ جو ہے وہ بھی جا کے اس روایت میں جا کے پڑھ سکتا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام صرف مسجد نبوی کے دروازے تک آئے ہیں بس صرف اتنے الفاظ وہاں پہ لکھے ہیں کہ مسجد کے دروازے تک آئے ہیں اور وہیں بے دوسرا یہ ہے آپ ام المعملین کو چھوڑنے گئے تھے تو وہ ہمیں حوالہ جات مل جاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو مسجد تو اس کے اردگرد ہی آپ کے ازواج کے مکان تھے تو اس دروازے تک آپ چھوڑنے گئے اور مسجد کی حدود میں ہی تھے نبی علیہ السلام تو اس نے جو استدلال کر کے لوگوں کے اتقاف خراب کرنے کی کوشش کیا کہ آپ گھر بھی جا سکتے ہیں گھر جا کے کھانا پینا کھا کے دوبارہ واپس آ سکتے ہیں یہ لوگوں کے اتقاف جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں لوگوں کو گمرا کر رہے ہیں تو خیر ہمارا مقصد تو جو ہے وہ بتانا ہے کسی کو برا لگے اچھا لگے جو اس کے الفاظ ہیں ہم تو وہ دہرائیں گے آپ کو بتائیں گے آپ کو چڑ چڑے گی جو اغلے کے الفاظ ہیں وہ تو ہم بتائیں گے نا جی مفتی صاحب تو وہ ان کو چڑ تو چڑے گی چڑتی رہے ہم اس پر کیا کر سکتے ہیں جو اس کے الفاظ ہیں وہ تو جناب آپ کو سیکس ایڈوکیشن بھی دے رہے وہ ہم اتر بتانا شروع کرتے تو آپ کہیں گے کہ بھئی قادیانی بھی اچھے بات نہیں کرتے قادیانی ہوگی اسمان بھئی وہ اس تحید کے بعد جو دوسرا پسندیدہ کہا میں نا وہ گیا گزارش یہ ہے فیضان بھئی اور اسمان بھئی گزارش یہ ہے کہ یہ آپ کے بھی ریکارڈنگ ہوگی اور یہ آپ کی ریکارڈنگ کر کے تو مرزہیوں نے جا کے تو چلانیاں پر برادیوں پر اور انہوں نے کہنا ہے کہ بھی ان کی برادی پر ایک خاتون آئی تھی تو یہ خاتون کے ساتھ اس طرح کی گفتگو گا رہے تھی تو میری آپ سے گزارش ہے یار اتنے ہزاروں موضوعات ہیں اس نے کہاں بھئی بلنڈر مارا ہوا اس نے میں کہتا ہوں یہ ایک ریکارڈنگ اور کر لیں ایک ریکارڈنگ نیچے کر دیں گے نا تو ایک ریکارڈنگ اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں بڑا چہسائے گا ریکارڈنگ اگر اس میں ہو جائے گی نا تو کیوں ایک منٹ دیں مجھے میں وہ ویڈیو نکال لوں تاکہ وہ ریکارڈنگ میں آ جائیں ٹی آ پی اے ریکارڈنگ کیجئے گا اور ریکارڈنگ کر کے آپ اپنے جو علمی کتاب بھی ہیں نا ان کو دیجئے گا تاکہ ہمیں تو سوالوں کے جواب ملے نا بھئی فرقوں کی دکانے بند ڈیمج ہے اس بینڈ ڈن تو یہ ہمارے اب جو تم نے دکان کھولی ہے فرقہ جہلی میں کھولا ہے تو ہمیں کون جواب دے گا تو اس میں آپ ایڈ کر لیجئے گا کہ سیکس ایڈیوکیشن بھی جناب وہ دے رہا ہے اور توحید کے بعد سب سے پہلا جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے اس کے بعد دوسرا نمبر سیکس کا بھی آتا ہے تو یہ بھی ریکارڈنگ کر لیجئے گا اس کا بھی ہمیں جواب لازمی دیجئے گا اور اس کی ویڈیو کا لنک بھی چاہیے تو وہ لے سکتا ہے کوئی بھی چاہیے تو وہ اس کا لنک بھی مجھ سے لے لے میں اسی لئے کہتا ہوں مجھے اسلام کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ توحید سب سے پسندیدہ دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے پسند ہے دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے پسند ہے دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے پسند ہے